یوپی کے شاہ یہاں پور میں آگ نے جم کر تانڈو مچایا یہاں بجلی کے تار سے نکلی چنگاری سے بھڑکی آگ میں کئی اکڑ گنے اور گہوں کی فصل جل کر خاک ہو گئی ساتھ ہی گاؤں کے کئی مکان بھی اس کی چپیٹ میں آ کر خاک ہو گئے فیلحال دمکل کی گاریاں آگ بجھانے میں جٹی رہیں آگ کی یہاں گھٹنا تھانا شیطر کے بیلا گاؤں کی ہے جہاں بجلی کے تار سے نکلی چنگاری نے گنے کے کھیت میں آگ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے پڑوز کے درہ مموری پالے مو اور گلولی گاؤں کے کھیتوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا کچھ ہی دیر میں گہوں گنے کی سیکڑوں اکڑ فصل جل کر خاک ہو گئی اس کے بعد آگ نے مموری گاؤں کے کئی مکانوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لیا یہاں گھریلو سامان جل کر خاک ہو گیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچ پولیس اور دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پانے کی ناکام کوشش کی لیکن آگ اتنی پھیسن تھی جسے دمکل کی گاڑیاں بھی بجھانے میں ناکام ثابت ہوئیں ہم لوگ بیٹے ہیں کریں بہتنی سب inte خبت اور موضوعی ہم لوگ پہنچتے ہیں پیشڑ بیلا سے لگیایا تو پہلا ہی کہ وہیں گو کہ پ量ی پہنی ڈاړتے ہیں ایسا دیکھا ہے تو آگے ہم چکھی لگی وہاں چکھی پر گیا پانی رانے تب تک گر میں خود گی چکھی جل گی ہے ایسا گھر بھی جل گی ایک آگے آٹھ دا کرا لی بنبائی چار پانچ جل گئے پانچ چار پچگی ہیں اس میں پتا نہیں بچے گی بچے گی آگے سل گئی ایسا گھر بچے گی ایسا گھر بچے گی ایسا گھر بچے گی اگر بچے گی وہاں پہلی پہلے پرستان کرائی گئی کافی بڑے ایڈیے میں پھائلی ہوئی ہے آنے جگہوں پہ جہاں پہ فائر فائٹنگ کر رہی تھی جن گاؤں میں آپ گاڑی ہیں ان گاؤں میں جہاں پہ فائر فائٹنگ لگ لگ کمپلیٹ ہونے کچھو پتہ只انی لوگوں سے پتا کے کہ جیدی وہ بچانے مجھوہاں گاڑیوں کو یہاں کے لیے موپ کرا دیا گیا اور دوری عدق ہونے کے کارنگاریوں کو آنے میں کچھ وقت لگا اس سے تھوڑا سا آگ اور بڑھلی اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ جو خربتوار وغیرہ جلا کے خیتوں کی سپائی کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے جلایا ہو گیا لیکن موسم کا آج رہا در روپ بیک کے وہ سب گھبڑا گیا ہوں کہ اس تھانی لوگ بھی کافی گھبڑا ہے لیکن سبھی لوگوں نے اس تھانی لوگوں نے بھی کافی سہوب کیا ہمارا اور بائر گرگیٹ کی دیموں نے کافی آٹو کو آنے کا اچھا گارنگیہ ہے